بسم اللہ الرحمن الرحیم وطانوی رحمت اللہ لے کے موائز سنائے جاتے ہیں پھر تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے غور سے سنیے کہ ہم لوگوں سے اپنے عمل کے بارے میں غلطی ہو رہی ہے اس کی تفصیل یہ ہے عمل کے باب میں آج کل دو قسم کے لوگ ہیں ایک طبعہ ہیں جن کو صرف اعتقاد کی درستی کا خیال ہے وہ عمل کو محتم بشان ہی نہیں سمجھتے عمل کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے اس لئے ان کو اصلاح عمل صحیح کرنے اور تکثیر اعمال زیادہ سے زیادہ اعمال کا احتمام ہی نہیں اللہ علیہ وسلم عقیدہ صحیح ہونا چاہیے حضرت نے یہاں نہیں لکھا کہ اس ہی کسی جگہ ہوگا عقیدے کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عقیدے کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہو جو قرآن پاک میں ہے وہ مانے جو نہیں ہے وہ نہیں مانے جتنا ہے اتنا مانے جیسا ماننا ہے ویسا مانے عقیدہ ماننے کا نام ہے کرنے کا نام عمل ہوتا ہے ماننے کا نام عقیدہ ہوتا ہے اور جاننے کا نام نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے جاننا عامال میں سے ایک عمل ہے جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ہو ایمان کے بغیر ہو تو جاننا کوئی عمل بھی نہیں ہے میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو آدمی بزرگوں کو نہ مانے کرامتوں کو نہ مانے جنات کو نہ مانے سہر اور جادو کو نہ مانے ایسی چیزوں کے نہیں ماننے کا نام لوگوں کے نزدیک عقیدہ کا صحیح ہونا ہے وہ عقیدہ کا بڑا پرکہ ہے وہ کسی جس کو نہیں مانتا اچھا لوگ اپنے بارے میں بھی جب علاج وغیرہ کے سلسلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بھی چونکہ کسی بات کو نہیں مانتا یہ سب باتیں کہ کوئی جنات بھی ہوتے ہیں کوئی ستاتے بھی ہیں کوئی جادو بھی ہوتا ہے کوئی اثرات بھی ہوتے ہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں قام خواہیات شرکی باتیں ہیں ایسی باتیں بہت لوگ دہرایا کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے بازہن میں یہ ہے کہ جتنے سعودی ہوتے ہیں سلفی ہوتے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے عقیدہ کا بڑا پکہ ہے مگر عمل میں ایسی یہ ٹانگیں چیر کے پڑھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جناب والا ساکس پہ مسا کر لیتا ہے عقیدہ کا بڑا پکہ ہے ایسا کہتے ہیں لوگ اس کا نام عقیدہ صحیح ہونا نہیں ہے بریلوی ٹائپ کے جو ہیں بریلوی لائن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ عقیدت محبت رکھے ان کی ہر بات مانے ان کی کرامتوں کے بارے میں ہر یرتب و یابس سب کو قبول کرے مستند بات غیر مستند بات ان کے پاس یہ ہے کہ یہ بہت عقیدے کے لوگ ہیں ان کو وہ نہیں مانتے ان کو یہ نہیں مانتے بہتی معتدل مزاج لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اگر وہ بریلویوں کی طرف مائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ عقیدے کا صحیح ہے اگر بریلوی لائن کے کاموں میں نہیں ہے ارس میں نہیں ہے قوالیوں میں نہیں ہے درگاؤں پہ حاضری پہ نہیں ہے وہ لئے عقیدے کا بہت صحیح ہے صرف وہ نہ ماننا عقیدے کا صحیح ہونا تو نہیں ہوا نا تو عقیدے کے صحیح ہونے میں جتنے بریلوی گڑھ بڑھ ہیں اس سے زیادہ سلفی گڑھ بڑھ ہیں عقیدے کی بنیاد تو علم پر ہے جو چیز علم سے موافقت رکھتی ہو قرآن سے اور حدیث سے اور قرآن میں جتنا ہو اتنا مانتے ہو آدمی جیسا ہو ویسا مانتا ہو تو وہ عقیدہ صحیح ہے عقیدے توحید میں بھی یہی مسئلہ ہے عقیدے توحید کی بنیاد بھی علمی ہی پر ہے یہ توڑی ہے کہ عربوں کو عقیدہ توحید بہت اچھا ہوتا ہے بہت گربڑ ہوتا ہے مشایقین کا عقیدہ گربڑ ہوتا ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے اور توحید کا کمال اور توحید کا صحیح علم جو ہے وہ تو مشایقین کاملین کے پاس ہی ہوتا ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ معرفت سے ہے اس کا تعلق اور معرفت مشایق کے پاس ہوتی ہے مگر چونکہ مشایق بھی کہ یہ قسم کے ہیں رتوہ یا بیس ملا ہوا ہے اچھا برا ملا ہوا ہے اس لئے گربڑ ہوتی ہے کیونکہ مشایق کے لین کے لوگ ہی شرکیات میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس کہاں ہوگا صحیح علم ان کے پاس کہاں ہوگی صحیح توحید یہ سمجھتے ہیں توحید کا کمال اس کے بارڈر کو لکھے شرک ہے صلی اللہ شرک توحید کے بارڈر پر ہی ہے نا تو جو لوگ بارڈر کو بیلنس نہیں کر پاتے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ چکر ہیں اس لئے مشایقین میں جن لوگوں نے بارڈر اور حدود کی صحیح ریائت نہیں کی وہ گربڑا گئے تو جتنا جو زیادہ بارڈر سے واقف ہے اور اس کے کمال تک اس کا ذہن چلتا ہے اس کا عقیدہ چلتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنی محفوظ ہے اور جو بارڈر سے بہت دور ہے وہ بھی محفوظ نہیں رکھ پاتا اس کے پاس میں بھی اس کا کمال نہیں ہوگا تو عقیدہ کے صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بزرگوں کو نہ مانے یا جنہ والا خالی جو ہے نا یہ رسوم وغیرہ کی ٹیپ کی جو چیزیں ہیں ان کو نہ مانے تو بس اس کا عقیدت صحیح ہو جاتا ہے جو چیز نہیں ماننے کی ہے وہ نہیں ماننے جو بیدت ہے وہ بیدت مانے جو سنت ہے وہ سنت مانے جو جائز ہے وہ جائز مانے جو ناجائز ہے وہ ناجائز مانے جو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت مانے جو ثابت نہیں ہے اس کو ثابت نہ مانے یہ ہے عقیدہ کا صحیح ہونا خید یہ تو خود عقیدہ کے مہننے میں چونکہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے اس وجہ سے میں نے ذکر کیا اور حضرت عام توپر ان لوگوں کے بارے میں اس وقت تعاورت فرما رہے ہیں ذکر فرما رہے ہیں جو آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بہت سے مسلمان عملی اعتبار سے بھی انکل بدعمل ہوتے ہیں اور اپنے کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کے معافق ہو عمل سے کوئی بحث نہیں اگر یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ عقیدہ کا درجہ عمل سے زیادہ ہے تو ہم کو ان سے منازعات کی ضرورت نہ تھی جگڑا کرنے کی آرگیومنٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس کا ہم کو بھی انکار نہیں واقعی یہ درست ہے کہ عمل کا درجہ عقیدہ سے مؤخر ہے بعد میں ہے مگر اس سے یہ کیوں کر لازم آیا کہ عمل فضول و بیکار ہے کیا یہ چیز کسی سے مؤخر ہو کیا جو چیز کسی کے بعد میں ہوا کرے مؤخر ہوا کرے وہ بیکار ہوا کرتی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شاخوں کا مرتبہ جڑ سے مؤخر ہے مگر بھئی ہمیں کوئی بھی شاخ کوئی بھی شاخوں کو برانچس کو بیکار نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ درست بار آور نہیں ہو سکتا جس کی شاخیں نہ ہو جڑ تو ہو روٹ تو ہو پوری آن سے ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کی برانچس نہ ہو تو کیا فائدہ ہو جائے اگرچہ اس کی جڑ کیسی ہی مضبوط ہو ایسی ہی یہاں سمجھئے کہ خالی عقیدہ جس میں عمل نہ ہو بار آور نہ ہوگا مجرد عقائد سے بغیر عمل کے وہ فائدہ حاصل ہو جائے مگر قیفیات خود مطلوب نہیں ہوتی جو سمرہ شارع کے نزدیک مقصود ہے وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا شارع شریعت والے کیونکہ ہم کو اخبار شارع سے یہی معلوم شارع کے بتانے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ بدون عقیدہ و عمل و عمل دونوں کی درستی کے عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور عمل بھی سمرہ یعنی مقصود کا حاصل ہونا یقینی طور پر نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ ممکن ہے کہ بعض کو صرف اصل کی درستی سے بھی حاصل ہو جائے مگر بوجہ وعدہ یہ ہونے کے اس کا یقین نہیں بوجہ وعدہ نہ ہونے کے اس کا یقین نہیں ان لوگوں نے قرآن کی صرف ایک آیت یاد کر لی حل یستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون جس سے یہ سمجھ لیا کہ محض علم کافی ہے یعنی اصلح عقیدہ اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن میں بہت جگہ یہ بات بھی سراحت کے ساتھ ہے کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے اختالہ نے فرمایا کہ جو لوگ برائیوں کو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرتے ہیں وہ برابر ہیں ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہو تو یہ بہت برا فیصلہ ہے ایک جگہ پر ارشاد ہے جو لوگ ایمان اور عمال صالحہ رکھتے ہیں کیا ہم ان کو مفسدین فی الارض کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں یا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے کہ متقیوں کا کبھی وہی انجام فجار کبھی وہی انجام ایک جگہ ہے جو آدمی ایمان والا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بہرحال ثابت ہو گیا کہ عادت اللہ یہ ہے کہ دین سے جو خاص سمرہ مطلوب ہے وہ بغیر عمل کی حاصل نہیں ہو سکتا ایک غلطی تو یہ تھی یہ لوگ صرف عقیدہ کے سی ہونے کو کافی سمجھتے ہیں عمل کو نہیں دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ عامال کی ضرورت تو سمجھتے ہیں مگر عامال کے ساتھ کسی اور شئی کی ضرورت نہیں سمجھتے ظاہر میں ان کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں کو ضروری سمجھا مگر اس میں بھی ایک نقص ہے وہ یہ کہ انہوں نے تسخیح عقائد کے بعد اصلاح عامال یعنی عمل کو صحیح کرنا و تکمیل عامال اور عمل کو عمل میں کمال پیدا کرنا اور موازبت عامال اور عمل کو دائمی کرنا تین چیزیں ہیں ایک موازبت یعنی عمل میں تسلسل ہونا دوسرے تکمیل عمل میں کمال ہونا کہ وہ عمل درجہ کمال کو پہنچے تیسرے عمل میں اصلاح ہونا کہ اس میں نقائص نہیں رہنا صرف ارادے کو کافی سمجھا حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اصلاح عامال کی سہولت کے لیے ایک اور شائع کی بھی ضرورت ہے اگرچہ نفس اصلاح ممکن ہے یعنی وہ عمل اصلاح کا موقف علی عقلا نہیں ہے اور عادتا اس معنی کو موقف علی ہے کہ اس کے بغیر کسی طرح بھی عمل نہ ہو سکے لیکن معنی کو ضرور موقف علی ہے کہ بغیر اس کے عمل سہولت سے نہیں ہو سکتا وہ سہولت میں موقف علی ہے صدور عمل بغیر اس کے ہو سکتا ہے عمل کا ہونا ہو سکتا ہے آسان نہیں ہوگا عمل اس کی مثال رائل کسی ہے کہ جیسے مسافت طویلہ بغیر رائل کے بسہولت تے نہیں ہو سکتی اگرچہ بدقت تے ہو سکتی ہے مشکل کے ساتھ بغیر پیدل کوئی آدمی جائے گا تو لمبی مسافہ جو ہے نا وہ ہو تو جائے گی لیکن مشقت بہت ہوگی ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ اصلاح عقائد کے بعد اگرچہ عمل کا صادر ہونا بغیر صدور عمل بتکلف عمل کا صادر ہونا بتکلف بغیر اس خاص شرکے ہو سکتا ہے مگر آسانی نہیں ہو سکتی سہولت کے لیے ایک خاص شرکی ضرورت ہے مجھے اس وقت اس کا بیان کرنا مقصود ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے معلوم میں ہونے سے عمل کے بیان میں عمل کے بارے میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں حاصل اس کے یہ ہے کہ عمل کا ہونا اصلاح عقائد کے بعد اگرچہ کہ ارادے سے ہو سکتا ہے لیکن ارادے کے کچھ معاوقات اور موانع مضاحم ہوتے ہیں اس ارادے کے کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور کچھ اس میں ارچن آیا کرتی ہے جس سے عمل کا صادر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس مشکل ہونے سے بعض اوقات عمل صادر ہی نہیں ہوتے یہ پریشانی تو سہولت کے لئے اس شیع کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر عمل کا صادر ہونا سہل ہو جاتا ہے اور میں اس کو تجربے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں ابھی آیت سے استدلال نہیں کرتا کیونکہ آیت میں دوسرے معانی بھی محتمل ہیں اس لئے میں پہلے تجربے سے اس کا ثبوت دوں گا اس کے بعد میں تبرون آیت سے تعید کروں گا سنیے اس چیز کا نام ہے مجاہد نفس اور مخالفت نفس جس سے آسان ہوا کرتا ہے عمل کا صادر ہونا یہ بات بہت قابل قدر ہے اس کو معمولی نہ سمجھئے اب تجربے سے اس کی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت لوگوں کا جی بھی چاہتا ہے اور نماز کے چھوڑی آنے سے ان کا دل بھی برا ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجود اس کے کہ سب کو عقید فرضیت سلاحات کا عقیدہ باوجود اس کے کہ سب کو عقیدہ فرضیت سلاحات کا حاصل ہے نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ حاصل ہے عقیدہ صحیح ہو گیا منتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے اسی طرح بعض ارادے کر کے پڑھتے بھی ہیں مگر وہ ارادہ بعض اوائق سے مزمحل ہو کر یعنی دب کر رکاوٹوں سے دب کر وہ ارادہ معصر نہیں رہتا اس وجہ سے نماز پر پابندی نہیں ہوتی دوام نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ صدور دوام صدور و دوام عمال کے لئے صادر ہونا پہلا عمل صادر ہونا پہلے عمل کا صادر ہونا پھر اس میں پابندی ہونا ہمیشہ کی ہونا اس کے لئے صرف اصلاح عقائد یا ارادہ ضعیفہ کافی نہیں بلکہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس کے بعد صدور دوام اور رسوق یہ سب عمال کا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ تکمیل عمال کا موقوف علیہ ہے عمل کے کامل ہونے کا اس کے اوپر مدار ہے اور وہ شئے مجاہد نفس اور مخالفت نفس ہے نفس کے ساتھ مجاہدہ اور نفس کی مخالفت چنانچہ بے نمازی اسی واسطے بے نمازی ہے کہ وہ اپنے نفس کا اتباہ کرتا ہے اور اس کو آرام دیتا ہے اگر وہ مجاہد نفس کرتا ہے تو بے نمازی نہ ہوتا یہاں شاید کوئی یہ سوال کر لے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کونسا مجاہدہ کرتے ہیں ان کو کونسی مشقت ہے بلکہ اُلٹا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نماز فوت ہونے سے رنج ہوتا ہے چھوٹنے میں مشقت ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مشقت تو ہے مگر شوق کی وجہ سے وہ مشقت باقی نہیں رہی جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور شوقی کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آتی ہے اس کا عالی مرتبہ وہ ہے جو حدیث میں ہے جو علت قررت وعینی فی الصلاہ کہ میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے اور یہ درجہ تو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ نماز سے لذت اور راحت حاصل ہو کموں بیش تھوڑی بہت مشقت رہتی ہی ہے مگر جس کو یہ درجہ حاصل ہے اس کو بھی اول مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے پھر مجاہدہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ مشقت مغلوب اور شوق اور لذت غالب ہو گئی یہ تو خواس کی حالت ہے اور عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی آدمی بھی بعض دفعہ نماز میں کسل کرنے لگتے ہیں سستی کسل منہ سستی مگر حق تعالیٰ کی توفیق سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے مرتب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق مجاہدے پر مرتب ہوتی ہے کیونکہ ان کا ارادہ نفس کی مخالفت ہی کا ہوتا ہے نفس کی موافقت میں ترک سلات کا ارادہ نہیں کرتے نماز چھوڑنے کا ارادے کے بعد وہ ہمت سے کام لیتے ہیں کہ توفیق حق شامل حال ہو جاتی ہے اسی واسطے حدیث میں اسباق الوضوع علی المکارح کا ثواب زیادہ وارد ہے کہ باوجود ناگواری کے وضوع کامل کرنا اور اسی واسطے حدیث میں حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّحَوَاتِ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّحَوَاتِ وَحُفَّتِ الجَنَّتُ بِالْمَقَارِ کہ جہنم شہوتوں سے محجوب ہے اور بہت مشقتوں سے گھری ہوئی اور بہشت یعنی جنت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے جیسے باغوں کے گرد کانٹوں کی بار ہوتی ہے باغ کے گرد اطراف میں اس کے جو بار باؤنڈری لگتی ہے وہ کانٹوں کی ہوتی ہے ایسی جنت کے گرد مقارح ہیں ناغوار چیزیں ہیں جس سے مراد عامال شاقہ ہیں مشقت والے عامال تو جو شخص جنت کے عامال کر رہا ہے یعنی وہ عامال جو موجبے دخول جنت ہیں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے یقیناً وہ مقارح کو پھان کر آیا ہے ناغوار چیزوں کو پھلان کر آیا ہے اگر وہ مقارح کو پھان کر نہیں آیا تو جان لیں کہ یہ رشتہ جنت کا نہیں ہے بس بات یہ ہے کہ مقارح یعنی ناغوار باتوں کو پھان کر تو آیا ہے مگر اس کے شوق اور غلب حال سے وہ مقارح و ناغوار چیزیں لذیذ ہو گئے ہیں جیسے کوئی عاشق محبوب سے ملنے کو دس پانچ کو ستے کر کے آیا ہو تو مشقت تو اس نے ضرور کی اگرچہ عشق کی وجہ سے اس کو اس میں لذت آئی اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ اہل جنت نہ ہوتے کیونکہ اہل جنت کی تو شان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ اس نے رنج اور محنت کو ہم سے دور فرما دیا ہم کو اب کوئی تکان نہیں ہوگی اور ہم کو اب کوئی مشقت نہیں ہوگی کیا مطلب اس کا کہ تکان اور مشقت اور حضن اور رنج اور محنت کر کے ایک کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا شکریہ عادہ کریں گے کہ اب وہ نہیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کے ساتھ غم لازم تھا اگر جہ جسمانی تھا برحال وہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ نمازی کونسا مجاہدہ کرتے ہیں حاصل جواب یہ ہے حاصل جواب یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے مشقت چھپ جاتی ہے اور یہی خاص خاص لوگوں میں ہیں ورنہ غالب طبیعتوں میں تو شوق و محبت کم ہے اور اگر کوئی نمازی ایسا بھی ہو جس کو اصلا مشقت نہ ہو بھی ہو اور نہ ہوتی ہو مادرزاد ولی ہو تو یہ بہت شاد ہے اس سے گفتگو نہیں یعنی وہ ایکسپشن ہے غرض غالب حالت یہی ہے کہ نماز روزہ وغیرہ میں مشقت ہوتی ہے اور اس مشقت میں بعض موقعوں پر رکاوٹ کی نوبت آ جاتی ہے اور اس مشقت کی رکاوٹ کا علاج مجاہدہ ہے ترتیب صحیح یہ ہے کہ اول تو عقیدہ صحیح کرے اور عقائد و علوم صحیح حاصل کرے کہ اس سے عمال کی تحریک ہوتی ہے عمل کو حرکت ہوتی ہے مثلا یہ عقیدہ حاصل کیا کہ اللہ تعالی خالق و رازق ہیں اس سے اللہ تعالی کی احسانات اپنے اوپر معلوم ہوں گے اور ذکر و فکر احسانات سے محبت و اطاعت کی تحریک ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے محبت سے پھر بات ماننے کا جذبہ آتا ہے اور یہ تحریک پھر عمل کا باعث ہے مگر اس باعث کے ساتھ بعض چیزیں رکاوٹ بھی ہیں اور وہ رکاوٹیں عموماً دو ہیں ایک اسباب تنعوم نعمتوں کے اسباب دوسرے زوف نفس نفس کی کمزوری یعنی باوجود عقیدہ صحیح ہونے کے اور تحریک تاعت پیدا ہونے کے تاعت کی تحریک ہوئی یعنی اس کو حرکت بھی ہوئی پھر بھی بعض دفعہ نفس ضعف اور کم ہمتی کی وجہ سے یا سامان راحت اور نعمت ناز و نعمت کی اسباب میں منہمک ہونے کی وجہ سے نماز روزہ وغیرہ میں سستی کرنے لگتا ہے بعض دفعہ نفس اپنے تصویل سے اپنے دھوکے سے ان موانے کے ساتھ رکاوٹوں کے ساتھ عقیدہ صحیحہ سے بھی مانعیت کا کام لیتا ہے خود عقیدہ صحیحہ کو رکاوٹ کا ذریعہ بنا لیتا ہے عمل کے لیے تصویل نفس ہوتی ہے نفس کا بہانہ ہوتا ہے نفس کی چالبازی ہوتی ہے بعض دفعہ نفس اپنے تصویل سے اپنی مکاری سے اپنے چالبازی سے نماز روزہ کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو عقیدہ سے عقیدہ صحیحہ سے ثابت کر لیتا ہے ان سے بینیفٹ لیتا ہے اللہم یا تو معاف کرنے والے ہیں ایسا عقیدہ صحیحہ اللہم یا معاف کرنے والے ہیں اسے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ نہایت حیرت کا مقام ہے یعنی عقائد اور علومِ صحیحہ سے تو طاعت و عمالِ صالحہ کی تحریک ہوتی ہے طاعت کی طرف طبعہ چلتی ہے عملِ صالحہ کی طرف طبعہ چلتی ہے مگر نفس کبھی ایسی شرارت کرتا ہے کہ عقیدہِ صحیحہ سے ترکِ عمال میں کام لیتا ہے مثلاً کسی وقت گناہ کا اتقاضہ ہوا اور ساتھی دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ گناہ سے جہنم میں جائے گا اس وقت نفس عقائدہ صحیحہ میں سے ایک عقیدہ سامنے کر کے پہلے عقیدے پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی یوں کہتے آئے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس عقیدے کی اس طرح تقریر کرتا ہے کہ واقعی گناہ کر کے جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے مگر یہ جب ہے کہ گناہ سے توبہ نہ کی جائے اگر توبہ کر لی جائے تو سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور میں عزم کرتا ہوں کہ توبہ کر لوں گا اور ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر یہ گناہ نہ کروں گا دیکھئے نفس کا ایسا شریر ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے معصیت میں مدد لیتا ہے صحیح عقیدے سے گناہ میں مدد لیتا ہے حالانکہ اس عقیدے کی تعلیم کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص سے پہلے گناہ ہو چکا ہو اور اب وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی تسلی کے لیے یہ عقیدہ بتایا گیا ہے تاکہ گنہگاروں کی حمد شکستہ نہ ہو اور وہ مایوس ہو کر خدا سے بے تعلقی ہی کو بے تعلقی ہی کو اپنے لیے تجویز نہ کر لیں دوسرے یہ ہے کہ بجوز انبیاء علیہ السلام کے عطقیہ و صلحہ بھی معصوم نہیں بعض دفعہ ان سے بھی جہالت کی وجہ سے خطہ سرزد ہو جاتی ہے اب اگر یہ عقیدہ نہ بتلایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو وہ ہرگز اپنے تقویٰ اور صلح صلح ماضی کی طرف غور و فکر کر سکتے بلکہ یہ سمجھ لیتے کہ اب تو ہم گنہگار ہوئی چکے ہیں اور جہنم میں جائیں گے ہی پھر نفسی کی لذات میں بھی کیوں کمی کریں خطہ اور لغزش کے بعد عطقیہ و صلحہ کو تقویٰ اور صلحہ کی طرف واپس لانے والا یہ عقیدہ ہے غلطی ہو جانے کے بعد میں نیک لوگوں کو اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لانے والا یہ عقیدہ ہے معافی کا اللہ معاف کرنے والے ہیں اس سے ان کو توبہ و استغفار کی ہمت ہوتی ہے اور چند روز تک بار بار توبہ و استغفار کرنے سے ان کی تسلیح ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو گیا خوب سمجھ لو اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مخالفین اسلام نے جو اس تعلیم پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعلیم جرائم پر جھری کرنے والی ہے یہ ان کی غلطی ہے جس کا منشاء قلتِ تدبرِ غور نہ کرنا ہے اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تعلیم نہ ہوتی تو ایک دفعہ جس سے گناہ ہو جاتا وہ عمر بھر جرائم ہی میں جرفتار ہو جاتا ایک دفعہ یا چند دفعہ خطا ہو جانے کے بعد نیکی اور تقوی اور صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ عقیدہ تو مخلوق کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھانے والا ہے جس سے مخلوق کو اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے اور جرائم کو کم کرنے والا ہے اور استحال جرائم کے لئے اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اس لئے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی سطوت اور شدت انتقام کا بھی ذکر ہے جس کا ایک نمونہ یہ ہے میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بہت ہی تکلیف دینے والا ہے اسی طرح بہت سے مواقع ہیں مخالفین کی فہم پر ہم کو تعجب ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کا دل خود راضی نہیں وہ انصاف کے ساتھ اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے یقیناً وہ یہی کہے گا کہ میں ایسا پروردگار چاہتا ہوں جو رحیم کریم ہو کہ اپنے جانساروں کے تقصیر و خطا سے درگزر کرتا ہو باغیوں اور دشمنوں کو سخت سزا دیتا ہو یقیناً نظام عالم کا قیام ایسے ہی بادشاہ سے ہو سکتا ہے جو نہ محض سخت ہو کہ دوست بھی اس سے مطمئن ہو نہ محض نرم ہو کہ دشمن بھی بے فکر ہو جائیں جب یہ عقلی قائدہ اور مسلم مسئلہ ہے تو اسلام اسی کے موافق تعلیم کرتا ہے تو اعتراض کیوں کرتا ہے غرض نفس کی شہوت وغیرہ بعض دفعہ قائد صحیحہ سے مخالف کام لینے لگتی ہے اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس مانع کا اس رکاوٹ کا مقابلہ کرے اور وہ مجاہدہ ہے کیونکہ ان سب موانعے کا حاصل یہ ہے کہ نفس لذت و آرام چاہتا ہے والعلاج بزد علاج ہوتا ہے وہ زد سے ہوا کہتا ہے سردی ہوگئی تو گرم چیز کھا لی گرمی ہوگئی تو سرد چیز کھا لیتے ہیں پس اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو مشقت اور تعب کا عادی بنایا جائے نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے تعب کا عادی بنایا جائے اور یہی مجاہدے کی حقیقت ہے اب لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو مہد اصلاحی قائد کو اصلاحی حمل کے لئے کافی سمجھتے ہیں انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عقیدے کی مضاحم عقیدے سے ٹکرانے والی بعض موانے ہوتے ہیں اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ رکاوٹیں دور ہوں اور ورنہ وہ حالت ہوگی جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو دیکھئے ایسی چیز ضروری ہے اور لوگ اس سے بالکل غافل ہیں جو لوگ اعمال میں کوشاں بھی ہیں وہ یوں بھی چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کی کام ہو جائے یعنی جن کو دین کا شوق بھی ہے اور وہ بھی مشقت سے گھبراتے ہیں تو یہ لوگ حقیقت میں طالب نہیں دین کا شوق ہے اور مشقت سے گھبراتا ہے تو وہ طالب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا اور اس کے دل میں چاہت نہیں ہے سیئی بلکہ حوصناک ہیں ایک ہوتی حوص بس خائش ہے خالی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالب دنیا کو تحصیل دنیا میں جس قدر مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت و پریشانی دین میں نہیں ہوتی دور دھوک اور جسمانی تقالیب تو الگ رہیں طالب دنیا کو قلبی تشویش اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے اور طالب دین کو جسمانی مشقت بھی طالب دنیا کی برابر ہرگز ہرگز نہیں ہوتی باقی قلبی تشویش اور پریشانی تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتی یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے آخرت اور جہنم کی اس کو دہشت ہوتی ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی طالب دنیا اور طالب دین کے اس فرق کو ملہوز رکھتے ہوئے اب دونوں کی طلب کو دیکھو تو دنیا والے باوجود اس قدر دور دھوپ اور پریشانی کے یوں کہتے ہیں دستز طلب ندارم تاکام من برائت یا تن رسد زجانا یا جان زتن برائت محنت سے اور کوشش سے اپنا ہاتھ نہیں کیچوں گا جب تک کام نہ بنے یا تو میرا جسم جان سے چھوڑ جائے یا میری جان جسم کو چھوڑ دے معلوم ہے جب تک کام میں لگوں گا کہتے ہیں طالب دنیا تو یہ کہتا ہے جب وہ دنیا کے کام میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو خدا کے کام میں اگر کسی کو خدا کی محبت ہے یہ درخواست کیوں ہے کہ سارا کام بغیر مشقت کے ہو جائے سالکین کا علاج کر رہے ہیں صلی اللہ سالکین چاہتے ہیں کہ مشقت کرنا نہ پڑے مثلا بعض لوگ نظر ابت کے گناہ میں مرتلہ ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو مت دیکھو کیونکہ دیکھنا اختیاری بات ہے اس کا چھوڑنا بھی اختیاری ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں یہ نظر قادر ہی نہیں یہ جواب بالکل غلط ہے یہ شخص قادر ضرور ہے مگر مشقت سے گھبراتا ہے وہ یوں چاہتا ہے کہ بغیر مشقت کے قادر ہو جاؤں اس کی نظرین قدرت کے معنی یہی ہے کہ بغیر مشقت کے آسانی سے کام ہو جائے تو اس معنی کو واقع قادر نہیں کیونکہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ بدو موں میں لقمہ دیئے کھانا کھالوں اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا بہت مشکل ہے ہاتھ ہلاو روٹی تک لے جاؤ اس کو توڑو لقمہ بناو موں میں دو چباؤ پھر ننگلو اگر اسی کا نام دشواری ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو واقع نظر بس سے بچنا مشکل ہے اور تو اس کے روکنے پر قادر نہیں مگر اس کا ہماقت ہونا ظاہر ہے کیونکہ عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ قدرت علی العمل کے معنی یہ ہے کہ اس میں اصلاً مشقت نہ ہو کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ عمل پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل ہی نہ ہو کوئی مشقت نہ ہو اور عیز عن العمل کے معنی عمل سے عاجز ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں کسی طرح مشقت ہو جب یہ معنی تسلیم نہیں تو جو لوگ اپنے کو غزے بسر سے یعنی نگاہ کو نیچی رکھنے سے عاجز کہتے ہیں غور کریں کہ ایسی ہماقت میں مبتلا ہیں انہوں نے قدرت اور عجز کی حقیقت ہی غلط سمجھ لی قدرت رہنے اور عاجز ہونے کی حقیقت ہی غلط سمجھ رکھی ہے ورنہ یہ لفظ کبھی زبان پر نہ لاتے کہ ہم غزے بسر پر قادر نہیں غرط لوگ یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے نظرِ بد کو روک لیں سو قرآن میں اس کا ذمہ کہاں ہے کہ مشقت ہو تو مت روکو مشقت نہ ہو تو روک لو قرآن میں ایسی کوئی شرط ہے وہاں تو مطلق حکم ہے مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو مشقت ہو یا نہ ہو کچھ پروا نہیں ان کو ہر حال میں غزے بسر کرنا ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مشقت کے غزے بسر کرنا ہے اور اس مشقت کو برداشت کرنا ہے یہ بات اہلِ علم کے سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا اکثر ترض یہ ہے کہ ممنوعات میں انہی چیزوں سے صراحتاً منع کیا گیا ہے جن سے تقاضاً طبیعت انسانیہ کو تقاضاً طبیعت انسانیہ کو خود نفرت ہے اس سے صراحتاً منع نہیں کیا گیا جو چیزیں قرآن پاک میں منع کی گئی ہیں ان میں جو چیزیں جو ہے نا نفرت کی ہیں ان کو صراحتاً منع نہیں کیا گیا جن چیزوں جو چیزیں چاہت کی ہیں جن کی طرف تیوے چلتی ہے ان سے منع کیا جاتا ہے جیسے سود کھانے سے منع کیا گیا ہے شراب پینے سے منع کیا گیا ہے پیشاپ پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے پاکانہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ پیشاپ پاکانہ مت کھایا کرو یہ ایک ڈش اس کی رکھ لی تکھانے پر دستخان پر ایک ڈش اس کی رکھ لی کیونکہ اس کا تقاضی تھا اس کا تقاضی نہ تھا طبیعت کو اس کا تقاضی ہی نہیں ہے تو بولنے کی کیا ضرورت ہے اقل تو خود ہی ہے اس کے پاس اس کے کرنے کا تقاضی ہوتا ہے اس لئے اسے منع کیا گیا ہے تو جب منع کیا گیا اور تقاضی ہے تو اس میں تو مشقت ہوئی پھر وہ بول رہے ہیں حضرت ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا مقدمہ اس کے ساتھ یہ ملاؤ کہ جس چیز کا تقاضی طبیعت میں ہو اس سے رکنا مشقت اور دشواری کا سبب ہے جو چیز کا تقاضی ہے اس سے رکنا تو مشقت کا سبب ہے یہ مقدمہ عقلی اور بدی ہی ہے یعنی اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں اب سمجھئے کہ جب قرآن میں نظرِ بد سے منع کیا گیا بری نظر سے تو معلوم ہوا کہ طبیعت میں اس کا تقاضی ہے اور جس کا طبیعت میں ہو اس سے روکنا سبب مشقت ہے تو آیت کا تو خود یہی مطلب ہوا کہ باوجود مشقت کے اس گناہ سے بچو مگر آج کل کے دیندار یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے سب کچھ ہو جائے اسی کی میں شکایت کر رہا ہوں یہ کیسی طلبِ دین ہے یہ کیسے دین کی طلب ہے کہ جس میں راحت کی طلب ہے حالانکہ طالبِ دنیا ذرا سی مردر دنیا کے لیے جان اور دل سے مرتے ہیں کھپتے ہیں اور طالبِ دین کو بغیر مشقت کے دین کا حاصل ہو جانا اور عمال کا صحیح ہو جانے کا انتظار ہے افسوس صاحبو اگر آپ اسی انتظار میں رہیں گے کہ بغیر مشقت کے عمال کی اصلاح ہو تو یہ شہواتِ نفسانیہ دل میں اپنی جڑیں ایسی مضبوط کر لیں گے یا پھر واقعی اس کی اصلاح میں سخت مشقت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان شہواتوں سے جس قدر مسامحات اور سستی کی جاتی ہے اسی قدر ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ کسی بزرگ کی توجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے یا وظیفے سے ہو جائے یا تعویز سے ہو جائے یا تعویز سے نفس محذب ہو جائے حاصل یہ ہے کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے یاد رکھو یہ سخت غلطی ہے نفس تمہارا راہ مار رہا تمہاری راہ راستہ تمہارا مار رہا ہے اور یہ شیطان کی بڑی وزنی راہ ہے کہ نفس کی اصلاح بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتی توجہ اور وظیفے سے اصلاح شدہ نفس کی نورانیت میں ترقی ہوتی ہے آگے کو راہ مفتوح ہو جاتا ہے رضائل کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے کہتے ہیں نفس توجہ دینے سے رضائل کی اصلاح نہیں ہوتی اللہ نادرن اور اس سے بڑھ کر ایک نہائیت دقیق اور نہائیت عمیق شیطان کی رہزنی یہ ہے شیطان کا راستہ رکنا راستہ مارنا نہائیت دقیق باریک اور نہائیت عمیق گہری شیطان کی رہزنی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے مشقت سے ترقی معصیت میں کام لیتا خود معصیت کو ترقی معصیت کا ذریعہ بناتا ہے نہائیت دقیق شیطان کی رہزنی یہ ہے کہ بجائے اس کے مشقت سے ترقی معصیت میں کام لیتا گناہ کو چھوڑنے میں مشقت اختیار کر کے گناہ کو چھوڑ دیتا اس کے بجائے شیطان کرتا یہ ہے کہ معصیت کو ترقی معصیت کا ذریعہ بناتا ہے ایک گناہ کرا کے دوسری گناہ ایک گناہ کے ذریعے سے دوسرے گناہ کو چھوڑنے کا ایک گناہ کے ذریعے سے یہ گناہ چھوڑا دو اور گناہ چھوڑنے کے لیے یہ گناہ کر لو یہ شیطان کی رہزنی ہے یعنی جب کسی متقی کو بار بار نگاہ نیچی کرنے سے مشقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میاں ایک دفعہ اس کو خوب جی بھر کے دیکھ لو اس سے حوص پوری ہو جائے گی پھر نہ دیکھنا تو یہ پھر نہ دیکھنا تو یہ روز روز کا آرہ چلتا تو آرہ چلتا چلنا تو موقف ہو جائے گا مگر واللہ اس جی بھر کے گناہ کرنے سے تو اس کی رگیں اور مضبوط ہو جائیں گی گناہ کی رگیں پھر اس کا اس گناہ سے نکلنا بہت دشوار ہو جائے گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شہوت کو نظر سے ترقی ہوتی ہے پھر جب جی بھر کے دیکھنے سے بھی آگ نہیں بشتی تو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک دفعہ جی بھر کے مو کالا کر لو پھر توبہ کرنا اس کے بعد ہر روز یہی ہوتا رہتا ہے کہ آج توبہ کروں گا کل توبہ کروں گا ابھی جی نہیں بھرا اب اگر توبہ کروں گا تو پھر تقاضہ ہوگا چنانچہ بعض تو اسی انتظار میں مر جاتے ہیں ختم ہو گئے اور توبہ نصیب نے ہوئی اور بعض کو سالہ سال کے بعد دنائیت حق نے سنبھالا تو توبہ کی توفیق ہوئی مگر زخیرہ گناہوں کا کتنا جمع ہو گیا یہ تو عملی خرابی ہوئی اور اعتقادی خرابی ہے کہ یہ شخص ترک معصیت کا مقدمہ خیال کر کے معصیت کو تعالی سمجھنے لگتا ہے جو چیز گناہ کو گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو گناہ کر رہا ہے اس کو نیک ہی سمجھ لیتا ہے یہ مسئبت بالا ہے مسئبت یاد رکھو کہ معصیت چھوڑنے کے لیے بھی گناہ چھوڑنے کے لیے بھی گناہ کرنا ہرگز جائز نہیں مگر بلکہ ابتدا ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہیے درختے کے اکنوں گرفتست پائے بتیری بتیروی شخصِ برائت زجائے چار پانچ شعریں فارسی کے جو آدمی جو ہے درخت اکھارنے کی نیت سے دیکھتا ہے کہ میں اب جو ہے نا یہ یہ پودا اکھار سکتا ہوں لیکن آسانی سے نہیں اکھار رہا مشقت ہو رہی اس میں تو گڑے میں پانی بھر دیا اس کے کہ کل تک ادھر ایک گلہ ہو جائے گا پھر میں اکھار لوں گا پھر سکتی ہوئی تھوڑی سی تو کہیں گے ایک اور دو دن پانی ڈال دوں خوب اچھی جڑے نرم ہو جائیں گی پھر میں اکھار لوں گا پھر بھی سکتی ہو رہی تھی تو پھر اور پانی ڈالا اس میں تب خوب مہینہ دیو مہینہ اس میں پانی ڈال دیا تو پہلے تو ہل بھی رہی تھی اس کی جڑا اب تو ہلے گی بھی نہیں یہ بول رہے ہیں تو تو جو شخص معصیت چھوڑنے کے لئے معصیت کرتا ہے یعنی معصیتی کو ذریعہ بناتا ہے اس سے بھی یہی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے مشقت سے اپنے کو بچنا چاہا مگر بڑی مشقت میں پڑ گیا خوب سمجھ لو کہ مشقت سے بچنا ہی غلطی ہے یہ جو فکر ہوتی نا کہ مشقت نہ ہو اس سے بچنا غلطی ہے دین کے کام میں مشقت ہوتی ہے ہونا ہے مرد ہو کر رہو نا مرد نہ بنو ترہا حضرت حمد دلا رہے ہیں رج ہنجور رہے ہیں کتنا مردی ہے کہ مشقت نہ ہو مرد ہو کر رہو نا مرد نہ بنو اور مرد اسی کا نام ہے جو شیطان کا مقابلہ کرے پھر گناہوں سے بچنے میں مشقت اول اول ہی ہوتی ہے شروع شروع میں ہی ہوتی ہے پھر ذرا مشقت نہیں ہوتی جو اس سے بھی گھبراتے ہیں ان کے ایسی مثال ہے جیسے بچہ گلستان پڑھنے سے گھبرائے کہ اس کو سب گلستان کتاب کا نام ہے اس کو سب اقلن بھی اس کو سب اقلن بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ مشقت چند روزہ ہے پھر تم کو گلستان میں وہ لطف آئے گا کہ تم اس کو خود نہ چھوڑو گے اور آج ذرا سی مشقت سے گھبراؤ گے تو پھر جاہل رہو گے اور اس سے زیادہ مشقت کرنا پڑے گی یعنی پھاوڑا چلانا پڑے گا زندگی پر محنت مزدوری کرنی پڑے گی اسی طرح گناہ کے چھوڑنے میں جو ذرا سی مشقت ہے اگر اس سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑھ کر مشقت کا سامنا ہوگا ایک تو اس وقت جبکہ گناہ کا ارتکاب کرو گے کیونکہ گناہ کرنے میں علاوہ عذاب آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے دونوں جہاں میں تکلیف ہوتی ہے شاید کسی کو یہ شباہ ہو کہ گناہ کرنے میں کیا مشقت ہے صاحب واللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں سکون قلب و اتمنان کا ان کو خواب بھی نہیں آسکتا جو گناہ میں مبتلا ہے اس کو سکون قلب کریں خواب میں بھی نہیں آسکتا ہر وقت ان کا دل وحشت زدہ رہتا ہے اور گناہ کر کے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا کہیں ٹھکانہ نہیں وہ خود اپنی نظر میں زلیل ہو جاتا ہے اور جب اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس وقت اس کو ایسی پریشانی ہوتی کہ بدحواس ہو جاتا ہے واللہ گناہ کرنے والے بڑی غلطی میں ہیں کہ گناہ سے جو غرض تھی یعنی مسررت وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو بہت سخت ہے مگر بعض لوگ سیر بھر بوجھ اٹھانے کا تجربہ کر کے من بوجھ اٹھانے کا اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں یعنی ایک سیر بوجھ نہیں اٹھایا گیا تو اس کا تجربہ ہے کہ ایک سیر بوجھ نہیں اٹھایا گیا تھا اب اس کے بعد میں ایک من بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کی ہماقت ہے ان کی یہ پہلوانی اسی وقت تک ہے جب تک کئی من کا بوجھ سر پر نہیں رکھا گیا جس دن بوجھ سر پر رکھا جائے گا ان کو پچھ ہی نکل جائے گا ایسے ہی بعض لوگ جہنم کے پہلوان معلوم ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھا نہیں اسی لئے ساری پہلوانی ہیں اور جس دن دیکھ لیں گے اس دن یہ آلت ہوگی پس امراض باطنہ کے بھی علاج کا وہی طریقہ ہے جو جسمانی امراض کا علاج کا ہے کہ جب مرض لاحق ہو اسی وقت اس سے دور رہنے اور بچنے کی تدبیر کرو اور اس کو لپٹانے کا بھی نام نہ لو اور اگرچہ گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے پھر راہت ہی راہت ہوگی مثلاً کسی کو حسن پرستی کا مرض ہو تو اس کو چاہیے کہ حسین سے باتیں کرنا ملنا ملانا گھرنا بالکل چھوڑ دے یہ سخت مزیر ہے اگرچہ اس وقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اس کے بعد جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے کیونکہ اس وقت مجھے زیادہ تر فروع ہی کا بیان مد نظر ہے اس لئے چند فروع مجاہدے کی اور بھی بیان کرتا ہوں جزیات مثلاً غصے کو روکنے میں بعض وقت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجاہدہ ہے مگر اس کے بعد ایک خاص فراحت اور راحت ہوتی ہے اور اگر غصے کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پر آیا کہتا گیا تو اس وقت تو نفس خوش ہوتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد دل میں قدورت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہی نفس جو پہلے بہکا رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد غصے کے نتائی جبت کو دیکھ کر بہت ہی قلق ہوتا ہے اگرچہ کہ نفس ان کی تعاویلات بھی کرے مگر پھر بھی اس کو قدورت ضرور ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اس کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو بھی اور دل کو قلق بھی ہمیشہ ہوا جیسے مریض کو طبیب کہتا ہے کہ پرہز کرو دوا پیو تو اس کو بدپرہزی سے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے کیونکہ بدپرہزی کا برا انجام بہت دنوں تک رہتا ہے اسی طرح گناہ کر کے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کے بعد نفس خود اپنے کو ملامت نہ کرے اگر ایمان ہے آدمی کے پاس پھر بعضے اس ندامت کے بعد ہمیشہ کے لئے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور بعضے ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں تو یہ تو دل لگی ہوئی اگرچہ یہ ثابت ہے کہ توبہ اگر سو بار بھی ٹوٹ جائے تب بھی قبول ہو جاتی ہے مگر یہ شرط تو ضرور یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت پائی جائے اکثر حالت یہ ہے کہ جو لوگ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ صرف زبانی ہوتی ہے ورنہ عین توبہ کے وقت بھی ان کا یہ عظم ہوتا ہے کہ یہ گناہ پھر کریں گے اسی کو میں دل لگی کہہ رہا ہوں اس لئے جب کوئی شخص عمال سالحہ کا ارادہ کرے یا اصلاح نفس کا ارادہ کرے تو اپنے کو اس کام کے لئے پہلے تیار کر لے کہ پہلے پہلے مشقت برداشت کرنا ہے اور نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی پھر مجاہدے اور مخالفت نفس کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ مبتدی کی مجاہدے کا ہے ایک منتحی کی مجاہدے کا ہے مبتدی کو مجاہدہ اول اول دشواری زیادہ ہوتی ہے اور منتحی چونکہ اپنے نفس کو محضب کر چکا ہے اس سے عمال سالحہ بلا تکلف صادر ہونے لگتے ہیں مگر ایک مجاہدے کی ان کو بھی ضرورت ہے یعنی نفس کی نگہ داشت کہ ہر وقت اس کے افعال و حرکات پر نگاہ رکھنا غافل نہ ہونا اور یہ مجاہدہ کچھ مشکل نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی سواری شروع کی گئی اس کو زیادہ ہشاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں مگر ہشیار بیٹنے کی اس کو بھی ضرورت ہے کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی کبھی شوقی کرنے لگتا ہے مگر وہ شوقی ایسی ہوتی ہے کہ سوار کی ذرا سی دھمکی سے ذرا کے ذرا سی دھمکی اس کو کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر سوار بلکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا مگر نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منتحی کو بھی ضروری ہے اب یہاں میں سالکین کی غلطی پر تنبی کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ محذب نفس بھی شوقی شرارت کرنے لگتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نفس میں کوئی برا میلان دیکھ کر بڑے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ جم گیا ہے کہ مجاہدے سے اخلاق رزیلہ بلکل ضائل ہو جاتے ہیں اور منشاہ اس خیال کا یہ ہے کہ اکثر وستہ طریق میں راستے کے درمیان میں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ تقاضہ معاصی گویا بلکل نہیں رہا گناہ کا تقاضہ نہیں رہا جب ذکر زیادہ کرتے ہیں پابندی سے کرتے ہیں اور زیادہ ذکر کرتے ہیں تو انواراتِ ذکر غالب ہونے کی وجہ سے برائی کی طرف طبعہ چلتی نہیں برائی کا خیال بھی نہیں آتا برائی سے خودی نفرت محسوس ہوتی ہے برائی سے رکنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے خودی طبعیت نہیں چل رہی تو رکھنا تو اب یہ جو ہے نا بعض بعض مرتبہ بستے طریق میں درمیانے طریق میں معاصیت کا تقاضہ نہیں رہتا تو اس سے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ رضائل جو ہے نا ختم ہو گئے حالانکہ رضائل نہیں ختم ہوتے یہ معلوم رہنا تھا اس کو رضائل ختم نہیں ہوا کرتے مضمحل ہوتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں حالانکہ اخلاق اخلاق تبریہ مجاہدے سے زائل نہیں ہوتے بلکہ مغلوب اور مضمحل ہوتے ہیں اور اکثر سلوک کے بیچ میں غلبہ حالات و قیفیات اور انوارات ذکر وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ مغلوب اور مضمحل ہو جاتے ہیں اس طرح کو زائل اس طرح مغلوب ہوتے ہیں حالات کم ہو جاتا ہے اور تمکین حاصل ہوتی ہے تو اخلاق تبریہ پھر اُبھرتے ہیں اس وقت سالک گھبراتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ افسوس ہنوز روزے اول ہے میرا تو سارا مجاہدہ ہی بیکار گیا نفس تو اسی حالت میں جس حالت میں پہلے تھا ایسا سمجھتا ہے آج میں اور یہ رنج اس لئے مزیر ہے کہ اس کے اس رنج و غم سے شیطان کو راستہ ملتا ہے وہ اس کو بیکاری کی طرف لے جاتا ہے ماتاکل کی طرف اور اس حالت میں اس شخص میں شگستگی بھی بے حد ہو جاتی ہے کہ بات بات میں کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں اور ظاہر میں تو یہ توازو ہے مگر اس میں رنگ شکایت کا ہے ظاہر میں تو توازو ہے کہ میں کسی قابل نہیں لیکن اس میں شکایت کا رنگ ہے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھولا کر یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اندر گناہ کا تقاضی موجود ہے تو اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں حالانکہ یہ سخت ناشکری ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ شخص اپنے تمام ریاضتیں گزشتہ کو یاد کر کے مجاہدے جو گزشتہ کا یاد کر کے اپنے دل میں یوں کہتا ہے کہ میں بڑا بدخسمت ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے ناکامی ہی رہی بس اب میرے واسطے کیا رہا کچھ نہیں اور بعض وقت یہ شخص اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر نفس کو بالکل آزادی دے دیتا ہے کامیابی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ہو سکتی اور آزادی دے دیتا ہے کہ جب مجاہدوں کے بعد یہی ناکامی ہی ہے تو نفس کو مصیبت میں کیوں ڈالوں یہ شخص اس غلطی میں اس لئے مبتلا ہوا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مجاہدہ کر کے تقاضے گناہ سے بھی محفوظ ہو گیا معصوم ہو گیا اور میرے اندر اخلاق رضیلہ بالکل نکل گئے حالانکہ یہ غلط ہے کشاکشی ہمیشہ رہتی ہے نفس کے ساتھ کشاکشی ہمیشہ رہتی ہے ہاں مبتدی جیسی نہیں رہتی اس لئے میں کہتا ہوں کہ عامال سالحہ کا جب ارادہ کرے جب بھی تو وہ نفس کو یہ سمجھا دے کہ اس میں مشقت رہے گی اور عمر بھر مجاہدہ کرنا پڑے گا اور یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شیخ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کیسے کیسے گھاٹیوں سے سالک کو نکالتا ہے اور اس کا گھاٹیوں سے نکالنا یہی ہے کہ وہ صحیح حقیقتوں پر مطلع کرتا ہے اور غلط اعتقادات سے بچاتا ہے اسی کو فرماتے ہیں اگر ہواے این سفر داری دلا دامن رہبر بگیرو پس برا بے رفیقے ہر کے شد در راہش عمر بگزشت ونشد آگاہش اگر اس سفر کا تمہارے اندر جذبہ اور خواہش ہے تو کسی رہبر کا دامن پکڑو اس کے بعد راستہ چل پڑو گے بغیر کسی رفیق کے بغیر کسی سرپرست کے اس راستے میں اس عشق کے راستے میں جو بھی چلا ہے عمر گزر گئی ہے اور اس کا راستہ تیہ نہیں ہوا ہے خدا کے خواہش بندوں کی کسی پر انعائت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے بہرحال خوب سمجھو کہ عمال سالحہ میں ہمیشہ مشقت ہمیشہ رہی ہے کیونکہ وہ عمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں نفس ان میں منازعات اور جھگڑا اور آرگیومنٹ ضرور کرتا ہے تھوڑی کرے یا زیادہ کرے اس لئے مخالفت نفس کی عمر بھر کی ضرورتیں اور یہی مجاہدہ ہے یہاں سے بعض وعیزین کی غلطی معلوم ہو گئی کہ وہ آیت یعنی وَإِذَا قَامُوا الَسْصَلَاةِ قَامُوا قُسَالَا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو مسلمانوں کی حق میں پڑھ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں قسل کرے وہ منافق ہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کی امانہ سمجھنے میں غلطی ہوئی حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ سستی کی دو قسمیں ایک یہ ہے کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدے میں کمزوری یا شک نہ ہو تو وہ قسل نہیں جو منافقین کی شان تھی یہ وہ سستی نہیں جو منافقین کی شان تھی یہ تو طبعی قسل ہے طبعی سستی ہے اور طبعی سستی عمال شرعیہ میں مخلصین کو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ عمال نفس پر گراہ ہیں نفس ان میں بعض دفعہ قسل کرنے لگتا ہے اور عمال شرعیہ میں مشقت کا ہونا آیت وما جعل علیکم فی الدین من حرج کے خلاف نہیں کہ دین میں تمہارے تنگی نہیں ہے کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفس ہی آسان ہے دشوار نہیں یہ اور بات ہے کہ نفس کی جگڑنے کی وجہ سے اس میں دشواری آ جائے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ عمال شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو گراہ ہے تو اس منازعات و کشا کشی کے وجہ سے دشواری آ جانا اپنی ذات میں آسانی کے خلاف نہیں اس لیے قرآن پاک میں ہیں مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِینِ مِنْ حَرَج سے پہلے وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ بھی ہے اس لیے قرآن پاک میں مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِینِ مِنْ حَرَج سے پہلے وَجَاہِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ ہی ہے کہ اللہ کے لئے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدے کی بھی ضرورت ہے پس ایک جز ہی کو مت دیکھو دونوں جزوں کو ملاو تو حاصل ہوئی نکلے گا جو میں نے عرض کیا اب سنیے ایک تو طبی سستی ہے جس کا منشاہ نفس کی مخالفت ہے یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں دوسری اعتقادی سستی ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا اور رسول پر ہی ایمان نہیں محج کسی مسلحت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہ پڑے گا بلکہ بیگاری میں ٹالے گا اور کسل کے ساتھ نماز ادا کرے گا یہ سستی منافقین کی شان ہے اور خدا نہ کرے گے کسی مسلمان کی یہ شان ہو اس لئے مسلمان کی حق میں تو اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا بارال آمال شروعیہ میں مجاہدے کی ضرورت عمر بھر کے لیے ہے مبتدی کو بھی ہے منتحی کو بھی ہے اور دونوں کو کبھی نہ کبھی آمال میں نفس کی مخالفت کی وجہ سے سستی بھی پیش آتی ہے مبتدی کو زیادہ پیش آتی ہے منتحی کو کم پیش آتی ہے اسی کو دور کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے پھر کسی وقت دونوں کا نفس گناہوں کا تقاضہ کرتا ہے اس کے مقابلیے کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے تو ایک غلطی تو مبتدی کرتا ہے کہ وہ مشقت سے بچنا چاہتا ہے مجاہدہ نہیں کرتا اسی انتظار میں رہتا ہے کہ سارا کام بغیر مشقت کی ہو جائے اور ایک غلطی منتحی کرتا ہے کہ ابتدائے میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لیے مجاہدے سے اپنے کو مستقری سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ تبعی تقاضے پھر عورت کراتے ہیں اور اس وقت منتحی کو بھی محاسی کا تقاضہ ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی طاعتوں میں سستی کرنے لگتا ہے اس لیے اس کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے بہت علوم ہیں ان موائز کے اندر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک واضح حضرت کا ہم نے پڑھ کے سنا دیا لیکن یہ باتیں نہیں سننے میں آتی باریکی اتنی باریکی جو ہے اور اس میں جو دقیق دقیق چالوازیاں نفس کی ہوتی ہیں یا علمی کمی کی ہوتی ہیں یا تحقیقی کمی کی ہوتی ہیں یا اپنی فہم میں گربر ہونے کی ہوتی ہیں ان سے نکلنے کا جو ہے نا حضرت کے پاس علاج ہوتا ہے وہ اس باریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں اسے بہت غور سے سننا چاہیے اللہ تبارک وطلہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے لیکن لگا دو تھوڑ گیا نمازت ڈسٹا ہوگی ہے نمازت ڈسٹا ہوگی فرمان آم کردے اسب نکلناء علام کو بی نسیب آمور میں تعم کردے نمازت ڈسٹا ہوگی نمازت موسیقی